حمدللہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین ومن تبعه بحسان الى یوم الدین اما بعد گزشتہ درس میں موقع کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عداؤں کو ان کی قربانی کو کس طریقے سے قبول فرمایا اور کیسے ان کی زندگی کو محفوظ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ملت ان کا طریقہ اور ان کے راستے کو میعار حق و باطل خرار دیا گیا ومن یرغب ان ملت ابراہیم الا من صفیح نفسا کوئی آدمی جو بےوقوف ہے وہی حضرت ابراہیم کے راستے کو چھوڑ سکتا ہے گویا کہ اقلمندی اور بےوقوفی کا میعار کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اگر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سلام کے راستے پر چلے گا تو گویا وہ اقلمند ہے انٹیلیجنٹ ہے کلیور ہے اور اگر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ دے تو پھر اس کو صفیح بےوقوف کہا گیا نادان آدمی ہے وہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن کریم حضرت ابراہیم کے راستے کو میعار حق و باطل کے طور پر پیش کرے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی آگے بتا دی گئے وَلَقَدْ اِصْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا سیلیکٹڈ منتخب تھے منتخب لوگوں کی طرف سے نہیں بلکہ منتخب اللہ رب العالمین کی طرف سے تھے اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں شمار ہوں گے اور یہ ساری چیزیں ہوئی کیوں تھی اس کی بات بتائی گئی تھی اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ یہ اصل میں نکتہ ہے جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام ملا کہ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا انہوں نے اعلان کیا اس کے بعد ان کی پوری زندگی اسی کے اطراب گھوم رہی ہے اسی کے لئے انہوں نے محنت کی قربانیاں دیں اسی کے لئے مختلف قسم کی پریشانیاں ان کو جھیلنے پڑیں یہ ساری چیزیں جو ہوئیں وہ اسی اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے دین دین توحید کو قبول کیا اور اس کو آگے جاری بھی رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ابھی ہم منائے ہیں تو یہاں پر رکھ کر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اپنے ایمان اور اخیدے کے متعلق کہ ہمارا ایمان کون سا ہے کیا واقع ہم اسلامتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ پر ہیں کیا ہم اللہ رب العالمین پر اسی طرح سے ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ رکھنا چاہیے اور اس کی وضاحت کیا کی گئی اللہ رب العالمین پر ایمان کی قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْجَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کیا آپ اعلان فرما دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ ہے وضاحت اسلمت لرب العالمین کی اگر ہم کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین کہ ایمان لانے کا تو سبھی دعویٰ کرتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد کیا وہ وہی قیفیت ہے ہماری کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں یعنی یہ کہنے کے لیے ایک اور ہمیں بات سوچنی پڑے گی کہ میری زندگی کا ہر کام کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بسر ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے الحمدللہ پھر تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں اور اگر میرے کچھ کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس کے حکم کے خلاف بسر ہو رہے ہیں تو پھر ابھی میں اس میزان اور بھٹی کے اندر اپنے آپ کو نہیں اتار سکا اور اگر میں نہیں اتار سکا تو میرا جو دعویٰ ہے وہ بے مقصد دعویٰ ہوگا اس طرح کا دعویٰ پہلے بھی بہت سارے لوگ کرتے رہے کچھ باتوں کو مانتے تھے اور کچھ باتوں کا انکار کر دیتے تھے قرآن مجید میں کیا کہا گیا اَفَتُقْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ اہلِ کتاب کے متعلق خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں کہ تمہارا عجیب سا دین ہے کہ کچھ چیزوں کو تم مانتے ہو اور کچھ چیزیں جو اسی دین میں کنفارنگ ہیں مگر تم اس کا انکار کرتے ہو کہیں ہم بھی ویسے ہی تو نہیں کر رہے ہیں کہ بعض باتیں اسلام کی قبول کر رہے ہیں اور بعض باتوں کا انکار کر رہے ہیں جبکہ وہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہیں اگر ایسے ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمارا عمل ہمارا اٹیٹیوٹ ہمارا انداز یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہودی اور عیسائیوں کا تھا یہودی اور نصرانیوں کا تھا کہ ان لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ جو چیز پسند آتی وہ لے لیتے اور کوئی بھاری چیز ہوتی ہیوی چیز ہوتی جس میں قربانی کی ضرورت پیش آتی تو پھر وہ دین کو چھوڑ دیا کرتے تھے اگر ہم بھی یہی کریں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم دین ابراہیمی پر نہیں بلکہ نصرانی یا یہودیوں کے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے طریقے پر چل رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو پسند آگئیں وہ تو ٹھیک ہے اسلام کے نام پر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں اور جو چیزیں پسند نہ آئیں ان کو ہم اسی قرآن و سنت میں ہونے کے باوجود قبول کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں مومنانہ جو انداز ہے ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنے کا اعلان اور اہد کرے بشر ہے اگر اس اعلان اور کوشش کے باوجود کہیں غلطی ہو گئی کہیں مسٹیک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے لیکن وہ کوشش کر رہا ہے میکسیمم کوشش کر رہا ہے کہ میں تمام کام اسی طریقے سے کروں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ ہے اسلمت لرب العالمین حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام جب اس کا ڈیکلیر یہ اس کو انہوں نے اعلان کیا تو اس ڈیکلیریشن کے بعد مختلف مشکلات اور پریشانیاں آئیں مگر ان پریشانیوں کو وہ برداشت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ اس میں سے راستے نکالتے رہا یہ نہیں ہے کہ صرف وہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی مدد نہ کی ہو اللہ نے مدد کی اور اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندوں کے لیے مدد کرنے کا وعدہ فرماتے ہیں اسی کو توقل کہتے ہیں اسی کو یقین کامل کہتے ہیں اور اگر کسی کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے یہ توقل پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے دروازے کھل دے گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھولے گئے باپ مخالف ہو گیا حکومت مخالف ہو گئی آگ میں جلانے کا ارادہ کیا تو بظاہر تو آگ جلا کر ختم کر دینا چاہیے مگر نہیں جلائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مدد تھی اور کیسے مدد اسی کو توقل کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دین کو قبول کیا اس کے مطابق زندگی بسر کی تو مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بنا دیا قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علیہ ابراہیم آگ کو حکم دیا گیا کہ وہ ابراہیم کے حق میں گلزار بن جائے آگ کو حکم دیا گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں جیسے پارک چمن باغ بن جائے اور ایسے ہی ہوا بظاہر یہ ممکن نہیں ہے مگر ہوا کیسے ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ مدد فراہم فرمائی تو یہ ہے توقل اور یہ اس کا نتیجہ ہے پہلے ایمان اور ایمان پر توقل اور توقل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی یہ مدد پھر اسی طرح سے گھر سے ان کو وطن سے نکالا گیا انی ذاہیب نیلہ ربی سیاہدین وہ چلے گئے بظاہر دیکھنے میں اب کہاں جانا ہے کون سی منزل ہے کون سا ڈسٹینیشن ہے وہ ساری چیزیں ان کے لیے ان نون تھی مگر اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا کہ نہیں بنایا توقل کا نتیجہ کیسے ان کے سامنے آیا پھر وہ جب اپنے بیوی اور بچے کو لے جا کر وادی غیر زی ذرہ یعنی ایسی ویلی جس کے اندر کوئی گھاس چرین پرین رہنے کے کوئی انتظامات ظاہری طور پر نہیں تھے کوئی سبزہ تک نہیں تھا کوئی درخت تک نہیں تھا مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا کہ نہیں بنایا بظاہر وہاں زندگی کے کوئی امکانات نہیں پائے جاتے تھے مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی مدد کی گئی اور اس کے بعد پھر ان کی ایک اور قربانی اپنے بیٹے کی شکل میں جب بیٹے کو وہ لے گئے زباہ کرنے کے لیے تو قرآن مجید میں جو کہا گیا سورہ صحفات میں فلمہ اسلمہ وطلہو للجبین وہ دونوں اطاعت گزاری کا مجسمہ پیکر بن گئے اور ایک زباہ کرنے کے لیے اور ایک زباہ ہونے کے لیے تیار ہوا اتنا ہی نہیں وطلہو للجبین جبین یہ فوریڈ سامنے کے حصے کو کہتے ہیں کہ اس کے بلب گرا دی یعنی مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے جو ظاہری تیاری ہے وہ پوری کر لی گئے یہاں تک کر دیا گیا اس کے بعد اللہ تعالی نے مدد فرمائی اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی ایسے نسرت کی کہ بظاہر وہ ممکن نہیں ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِنْ عَظِيمِ کہ اس کے بدلے میں ان کے سامنے ایک بڑا زبیحہ لاکھا ٹھہرا کیا گیا کہ اس کو زباہ کرو زباہ کرنے کے لیے ایک جانور کو پیش کر دیا گیا کہ اس کو تم زباہ کر دو اس کے بدلے میں بظاہر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ڈیزرٹ میں اس طرح کا واقعہ ہو مگر ہوا یا نہیں ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی یا نہیں دی یہ ہے توکل اور اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے مدد کے دروازے جو کھول دیئے گئے کس طریقے سے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو بھی بچا لیا اور کس طریقے سے ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو بھی اللہ تعالی نے محفوظ فرما دیا کس طریقے سے حضرت حاجرہ اور ان کی اداوں کو اللہ تعالی نے محفوظ فرمایا بظاہر ممکن نہیں ہے کہ تھوڑا سا پانی اور کھانے کی تھوڑی سی چیز ان کو دیں اور کب تک وہ زندہ رہیں گے نہ وہاں پر کھیتی ہے نہ پھل ہیں نہ کوئی اور امکانات ہیں زندگی گزارنے کے کیسے ممکن ہے اور حضرت حاجرہ اسی تڑپ میں گھوم رہی تھی صفہ اور مروہ کے درمیان اسی جستجو اور تڑپ میں گھوم رہی تھی کہ کوئی راستہ بن جائے کوئی سبیل بن جائے تو بظاہر تو کوئی راستہ ممکن نہیں ہے وہ صفہ پر گئی آگے پیچھے انہوں نے دیکھا کوئی اس کے اندر پانی کا امکان کوئی کھانے کا امکان کوئی چیز وہاں سے دکھائی نہیں دی دورتے ہوئے گئی مروہ تک پھر وہاں انہوں نے دیکھا کوئی چیز ان کو نہیں دکھائی دی پھر وہ آئیں واپس بیٹے کی خبر لینے کے لئے پھر اس کے بعد گئی صفہ پر کہ اگین کوشش کرتے ہیں پھر مروہ پر گئی کہ اگین ہم کوشش کرتے ہیں پھر بیٹے کے پاس آئی بظاہر امکان نہیں معلوم ہوتا اس کا لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ ناؤمید نہیں ہوئی ان سب چیزوں کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی وہ ہوپلیس نہیں تھی کہ وہ پور امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا اسی لئے وہ جستجو کرتی رہی اس میں دونوں پہلو ہیں توقل کے کہ ایک تو محنت بھی کر رہی ہیں اور ساتھ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی رکھی ہوئی ہیں خود اپنی حد تک جو کر سکتی تھی جہاں تک وہ جا سکتی تھی جہاں تک بھاگ سکتی تھی وہ بھاگ بھی رہی ہیں اور دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے تو یہ ظاہری امکانات اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اعتماد توقل وہ بھی جاری ہے اس کے بعد وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی کہ بظاہر وہاں پانی کا چشمہ یہ ممکن نہیں ہے مگر یہ کیسے ممکن ہوا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی اور اس کا چشمہ کیسے جاری فرما دیا اور وہ پانی بھی ایسا پانی جو ان کی ضرورت کے مطابق تھا ان کی ضرورت کیا تھی اس وقت امیڈیٹ ضرورت کھانا اور پانی یہ دونوں کی ضرورت تھی اور وہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ کھانے اور پانی دونوں کا کام کر سکتا تھا انسان اس سے محفوظ رہ سکتا تھا پانی ہی نہیں ان کو دیا گیا بلکہ پانی بھی ایسے فراہم کیا گیا جو ان کی ضرورت کے مطابق تھا اور اس پانی کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ وہاں پر آبادی بھی ہوتی گئی جو ان کے لئے پریشانی کا سبب تھا ایک اور کہ ان کے علاوہ کوئی آگے پیچھے رہنے والا نہیں تھا مگر اس کے بعد اب وہاں پر آبادی کا سلسلہ بھی اللہ نے شروع فرما دیا تو کس طریقے سے اللہ تعالی نے ان کی وہاں پر مدد فرمائی تو خدم خدم پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی پر توکل اور اس کے نتیجے میں اللہ کی مدد کیسے آ رہی ہے یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کے لئے خاص نہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ مدد کا جو سلسلہ ہے آپ اور بھی انبیاء اکرام علیہ السلام اسلام کو دیکھ سکتے ہیں یہی نمونہ یہی تصویر آپ کو مختلف شکلوں میں وہاں پر دکھائی دے گی بظاہر حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تعالی کا عذاب فلڈ اور پانی کی شکل میں آیا بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا مگر اس کے باوجود اللہ تعالی نے حضرت نوہ علیہ السلام کو محفوظ فرما دیا اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے اللہ تعالی نے ان کو محفوظ فرمایا اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچا کر اپنے لوگوں کو لے جا رہے ہیں سامنے سمندر ہے پیچھے فوج ہے جو ان کو ختم کر دینا چاہتی ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو فرعون اور اس کا لشکر جرار کیا ہوا حتیٰ کہ خود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ابجیکشن کیا موسیٰ علیہ السلام پر اعتراضات کیے اس موقع پر نازک گھڑی میں کہ موسیٰ تم تو مروا دیئے ہمیں لاکر یہاں پر ہم تو اس سے بہتر وہی پر تھے فرعون کا ظلم برداشت کرتے زندہ تو تھے وہاں پر اب سامنے سمندر ہے اور پیچھے فوج ہے اس کی اگر پیچھے مڑتے ہیں فرعون کی فوج ہمیں ختم کر دے گی ریزہ ریزہ کر دے گی ہمیں خیمہ قیمہ کر دے گی ختم کر دے گی اور اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو سمندر اس کو پھلان کر کہاں جا سکتے ہیں بظاہر دیکھنے میں ان کا اعتراض بڑا وزنی لگ رہا تھا کیونکہ سچویشن ایسی تھی کہ پیچھے مڑ کر فرعون کی فوج کے ساتھ لڑنے کی وہ پوزیشن میں نہیں تھے اور اگر لڑتے تو وہ قیمہ قیمہ کیے جاتے ختم ہوتے بوٹی بوٹی کر دیتے وہ لوگوں نے اور اگر آگے بڑھتے تو سمندر تو معلوم ہے کہ اس کو پار نہیں کیا جا سکتا مگر ایک نبی کا ایمان دیکھئے اور ایک نبی کا توقل ایمان اور ایمان کے بعد اس پر توقل بھروسہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نازک گھڑی میں کیا کہا تھا کَلَّا إِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ ہرگز نہیں کہ ہم یہاں پر آئیں اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے بے آسرہ بے سہارہ ایسے نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد کرے گا إِنَّ مَعْيَ رَبِّي کہ میرے ساتھ اللہ ہے اور مدد کرے گا وہ سیاہ دین یہ یقین ہے یہ مومنانہ یقین اس کو کہتے ہیں حالانکہ ان کے سامنے بھی دیکھنے میں بظاہر وہی سمندر تھا پیچھے وہی فوج ہے مگر مومنانہ بصیرت مومنانہ یقین کہ نہیں ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے گا مدد کرے گا یہ یقین ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے کیسے مدد کی گئی اسی سمندر کے ذریعے سے ان کو راستہ فراہم کر دیا گیا جو کہ عام حالات میں ممکن نہیں ہیں مگر ہوا یا نہیں ہوا راستہ وہ اپنے لوگوں کو لے کر نکل گئے اور پھر فرون نے بھی چاہا کہ وہ اسی سے نکل جائے لیکن وہ نکل سکا نہیں نکل سکا بلکہ وہی پانی وہی سمندر جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کے لیے راستہ فراہم کر رہا تھا فرون کے لیے وہ قبرستان بن گیا گریویارٹ بن گیا اس کے لیے وہ اس میں ڈوب کر مر رہا تھا کونسی چیز روک رہی تھی یہاں مومنانہ یقین اور وہاں کافرانہ ظلم اور جبرت اور وہ سمجھتا تھا کہ اگر ان کے لیے ہو سکتا ہے تو میرے لیے کیوں نہیں ہو سکتا یہ تکبر یہ نخوت اور غرور وہ اس کو لے ڈوبا وہاں پر اور وہ جہاں وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ کے نیک متخی اور پارسہ بندوں کے لیے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا یہاں تک نہیں بلکہ جب وہ پہنچ گئے تو وہاں ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ریگستان سہرہ ڈیزرٹ کا علاقہ کھائیں گے کیا پییں گے کیا وہاں پر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا بندوبست فرمایا جو عام حالات میں ممکن نہیں ہے فَضْرِبْ بِعْسَاكَ الْحَجَرَ کہ تم اپنی لاتھیز یہ جو چھٹان ہے اس پر ماریے تو لاتھیے اگر چھٹان پر ماریں تو بظاہر اس سے کچھ نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ امکانات پیدا فرما دیئے چشمیں جاری کر دیئے اور چشمیں بھی اتنے کہ جتنے ان کے ساتھ گروپ تھے ان سب کے لیے کفایت کر جائیں وہ سب بڑے اتمنان کے ساتھ پانی جو ہے حاصل کر سکیں لڑنے جھگڑنے کی آگے بڑھنے کی ڈھکیلنے کی کوئی ضرورت پیش نہ آئے ہر ایک کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کر دیا گیا ہر گروپ کے لیے الگ الگ چشمہ تاکہ وہ اتمنان کے ساتھ وہاں رہ سکیں تو پانی کا مسئلہ جو امیڈیٹ پریشانی کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ کھانے پینے کا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ کو نازل فرمایا تاکہ وہاں ان کے لیے کھانے پینے کا جو مسئلہ ہے کھانے کا وہ بھی ختم ہو جائے بڑے آرام سے وہ کھا بھی رہے تھے پی بھی رہے تھے اور پھر سہرہ میں تبتی ہوئی ریت میں ریگستانی گرمی میں بچاؤ کا انتظام کیسے کیا جائے تو اس کے لیے سائبان کون بنا ان کا شیڈ کہاں سے شیڈو ان کو مل رہا تھا ان کو وہ سایہ مل رہا تھا بادل کے ذریعے سے تو دیکھئے کتنی چیزیں ان کو مل رہی ہیں یعنی توقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے راستے فراہم کی سمندر راستہ دے دیا چٹان کے ذریعے سے چشمیں جاری ہو گئے تاکہ آرام سے سب پانی پی سکیں اور اس کے بعد منو سلوہ نازل کیا گیا تاکہ اتمنان سے کھا سکیں اور پھر اس کے بعد بادل کے ذریعے سے سایہ فراہم کیا گیا تاکہ ڈیزٹ کی جو گرمی ہے ہیٹ سے وہ بچا سکیں اپنے آپ کو یہ تمام انتظامات کر دیا گیا اور اسی طریقے سے اور انبیاء کرام علیہ السلام ان کی زندگیوں میں آپ اس طرح کے مختلف واقعات کو دیکھ سکتے ہیں اور بالاخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں مختلف واقعات کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس پر جم جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے آپ کے لئے راستے فراہم کر دی بظاہر ایمپوسیبل لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے فراہم کیے کہ نہیں کیے حالانکہ آپ جب مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے اس وقت سیچویشن بہت ڈینجر تھی بہت ہی خطرناک حالات تھے مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا مشرقین پوری کوشش کر دی انعام کا اعلان کیا گیا بہت بڑا انعام کا اعلان کیا گیا سو اونٹ کا اعلان جو اس زمانے کے لحاظ سے ان کی جو سیچویشن تھی مالی اس کے لحاظ سے بڑی دولت تھی مگر اس کے باوجود کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکا کوئی آپ تک پہنچ نہیں سکا حالانکہ آپ غار سور میں تھے وہ لوگ تلاش کرتے ہوئے غار کے اوپر تک پہنچے اگر وہ نیچے بھی دیکھتے تو ان کو دکھائی دیتے دونے مگر نہیں پکڑ سکے اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ فرمایا بظاہر مشکل لگتا ہے کہ وہاں تک پہنچے اور غار سے واپس آ جائیں بظاہر مشکل لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے امکانات پیدا فرما دی پھر اس کے بعد آپ بڑے آرام کے ساتھ جا رہے ہیں اور راستے میں بھی مختلف طریقوں سے نقصانات کے امکانات تو تھے خطرات تھے مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا اور پھر اس کے بعد کامیابی کہ اللہ نے وہ دروازے کھول دیئے وہ دروازے کھول دیئے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ لوگ فوج کے فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے لوگ ایسے مسلمان ہو رہے تھے کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہو گیا تھا دین کی دعوت اس تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی گئی اور مسلم حکومت مسلم اسٹیپ اس طرح سے وسیع ہوتی چلی گئی کہ اس کا تصور آپ نہیں کر سکیں گے کیونکہ تاریخ میں اس کی کوئی دوسری ایگزامپل بھی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں کس طریقے سے یہ وسط ہو گئی پھر صحابہ اکرام حضرت ابو بکر اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاں جہاں تک مسلم ایمپائر پھیل گئی تھی کیسے ہوا یہ ممکن کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی وہ غار جہاں پر آپ گئے بظاہر مشکل تھا مگر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو وہاں سے محفوظ فرما دیا اور وہ بھی جو ہے غار کے اندر جب گئے تو حضرت ابو بکر کی بے چینی کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ مانا کہ تمہیں گھبرانے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے وہ ضرور مدد کرے گا یہ ہے یقین یہ ہے توقل کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اللہ نے مدد کی اسلامی دعوت دور دور تک پھیلی اسلامی اسٹیٹ دور دور تک پھیلی مسلمانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور مسلمانوں کا روب اتنا زیادہ کہ بہت سارے غیر مسلم لڑنے کے لئے آنے والے مسلمانوں کا نام سن کر بھاگنے لگے مسلمانوں کا نام سن کر پیچھے ہٹنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز سے مدد فرمائی تو یہ اللہ پر ایمان اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے تخاظوں پر آدمی عمل کرے اور اللہ پر توقل کرے تو اللہ تعالیٰ یہ مدد کے راستے کھول دیتا ہے اور مدد کے راستے جنگ بدر جب ہوئی جب آپ چلے گئے اس کے بعد جنگ بدر ہوئی بظاہر ممکن نہیں دکھائی دیتا تھا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا گیا مدد کے لئے مدد کا انداز اللہ پر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رحمت اور نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا گیا اور پھر بڑے اتمنان کے ساتھ کامیاب و کامران ہو کر واپس لوٹے ورنہ کوئی کہیں نہیں سکتا تھا کہ چنل مٹھی بھر لوگ جن کے پاس نہ اسلحہ نہ ساز و سامان اپنے علاقے سے دور وہ کیسے کامیابی حاصل کریں گے یہ صرف جنگِ بدر نہیں جنگِ بدر کے بعد بھی اور مختلف اوقات میں مختلف غزوات کے اندر اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد رحمت اور برکت کے دروازے کیسے کھول دیئے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اسلمت لرب العالمین اگر آدمی اس کو ڈیکلیئر کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توقل اور بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے وہ مدد اور نصرت کے راستے کفراہم کر دے گا لیکن ہمارا یقین ہو تب اور مومنانہ اگر ہمارے ہم میں یقین پیدا ہو جائے کہ جیسے قرآن کریم میں کہا گیا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو ڈرا رہے تھے کہ بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تم لوگ لڑ نہیں سکتے مقابلہ نہیں کر سکتے در جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ تو وہاں پر کیا ہوا ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا ان کا یقین اور زیادہ پیدا ہو گیا اور وہ اسی یقین اور ایمان کے ساتھ کہنے لگے حضبن اللہ و نعم الوکی کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین ہے اور وہ ضرور ہماری مدد کرنے والا ہے بجائے گھبرانے کے اور زیادہ یقین پیدا ہو اور زیادہ ہمت ان کے اندر پیدا ہوئی اگر یہ یقین پیدا ہو جائے حضبن اللہ و نعم الوکیل کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے بہترین کارساز ہے نعم المولا و نعم النصیر بہترین مدد کرنے والا بہترین ہمارا غمخار ہمدرد اور ہمارے ساتھ رہنمائی کرنے والا فریاد رس اگر یہ یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے مدد کرنے والا ہے اور جیسے حدیث میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدخل الجنة اقوام افئدتہم مثل افئدت تیر کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے ان کے دل پرندوں کی طرح سے ہوں گے اس میں بڑی گہرائی ہے دو بڑی خاص باتیں ہیں اس کے اندر کہ ان کے دل پرندوں کی دلوں کی طرح ہوں گے کیا مطلب ہوا اس میں ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بغض اداوت کینہ کپٹ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی جیسے پرندوں کے دل ساف سترے ہوتے ہیں ایسے ان کے دل ساف سترے ہوں گے اور دوسری چیز کیا ہے جیسے پرندوں کو اعتماد ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے اسی طرح وہ لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے پرندوں کا بھروسہ کیا ہوتا ہے ایک اور حدیث میں کہا گیا تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا کہ صبح صویرے جب اپنے گھونسلے سے پرندہ نکلتا ہے بھوکے پیٹ نکلتا ہے خالی پیٹ نکلتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو بھر کر آتا ہے کون اس کو فرام کر رہا ہے روزی پرندے کا اتنا یقین ہے کہ میں اگر گھونسلے سے نکلوں گا تو سیر ہو کر واپس آوں گا تو یہ پرندے کا یقین ہے اور اس یقین پر پرندوں کی ساری زندگی چل رہی ہے کہ وہ جب گھونسلے میں آتے ہیں تو آپ دیکھئے کس طریقے سے آتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو ان کی کیا سیچویشن ہوتی ہے کہاں دانا ہے ان کا کہاں ان کی روزی ہے وہ کیسے کیسے پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام فرما دیا کس کس طریقے سے ان کی روزی کا انتظام کیا جا رہا ہے چاہے وہ جنگل میں رہنے والا پرندہ ہو باغات میں رہنے والا پرندہ ہو چاہے وہ درختوں میں کوئے کے اطراف رہنے والا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کا کیسے بندبس فرما دیا کس کس طریقے سے انتظام کیا گیا آدمی ان کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہاں روزی کیسے ملتی ہوگی لیکن روزی اس کو ملتی ہے اور وہ بھی جو پرندہ جو چیز کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کا انتظام فرماتا ہے کوئی فروٹ کھانے والا پرندہ ہے کوئی گوشت کھانے والا پرندہ ہے کوئی کچھ کھانے والا پرندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے اس کا انتظام فرماتا ہے کس کس طریقے سے اس کا بندوبست کیا گیا تو حدیث میں جو الفاظ کہے گئے کہ وہ پرندوں کی طرح ان کے دل ہوتے ہیں جو جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہوں گے ان کے دلوں کی یہ قیفیت ہوگی تو پاکی ذات دل اللہ تعالیٰ کے پر توقل سے بھرے ہوئے دل اگر اس طریقے کی قیفیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہر صورت میں مدد کرنے والا ہے اور اگر یہ انداز نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی پھر ہمارا ایمان کیسے پختہ ہوگا پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ پر توقل کرنے والے ہیں پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے میں نے ایمان لایا اور وہی میرا کارساز ہے اور وہی میری لئے رہنمائی فرمانے والا ہے تو بقرعید ابھی جو ہماری گزری اس سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو زندگی کس طریقے سے گزری اور انبیاء کرام علیہ السلام ان کا جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اعتماد اور یقین تھا اپنے ایمان کو ڈیکلیئر کرنے کے بعد یہ ہم سے یہی مطالبہ کر رہا ہے یہ ڈیمان کر رہا ہے ہم سے کہ ہمارے اندر بھی ایمان کی یہی قوت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں تو اس کے تقاضوں پر جم جائیں وہ جو ڈیوٹیز ہیں اس کو انجام دیں ایز مسلم کے مسلمان کے طور پر ہمیں جو کام کرنے چاہیے وہ کریں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے ہم اپنے آپ کو باز رکھیں دور رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین کریں کہ ہم اگر اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں رسوہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بے آسرہ نہیں چھوڑے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کریں تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے دروازے کھولنے والا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق خطاب فرمائے وآفر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ایک سوال پر حضرت حضرت عبراہیٰ علیہ السلام کے بارے حضرت عبراہیٰ علیہ السلام کے بارے جب اللہ تعالیٰ 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 جو ان کے انتحان لیے تھے اس میں اکرامیاں کوئی ایسا حضرت عبراہیٰ تعالیٰ 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 میں ان کو امام بنا تھا ساری امت انہوں نے کہا کہ کیا میری اولاد کو بھی حضرت عبراہیٰ علیہ السلام کے لیے جو بات کہی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا انہی جائلوکا لناسی اماما تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ میری اولاد کا کیا بنے گا یعنی اس آنر میں اس عزاز میں ان کو بھی کچھ حصہ ملے گا جیسے نیچرل آدمی کی ایک طبیعت ہوتی ہے فطری کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنی اولاد تک بھی اچھائی پہنچے تو حضرت عبراہیٰ علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا تو ان کو جو جواب دیا گیا قَالَ لَا يَنَا لُوَحْدِ الظَّالِمِينَ فرمایا گیا کہ تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہیں یعنی تمہارے راستے کو چھوڑ دے گا اس کے لیے یہ عزت اور آنر نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبراہیم کی بھی اولاد یعنی اولاد سے مطلب پہلی نسل دوسری نسل جو بھی چلی آ رہی ہے ان میں جو ایمان پر قائم رہے گا انہی کے طریقے پر چلتے رہے گا اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے وہ عزت اور عزاز عطا فرمائیں گے اور اگر جو ان کے راستے کو چھوڑ دے گا صرف حضرت عبراہیم کی اولاد یا ان کے خاندان سے نسبت ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام میں کسی کو بھی کوئی اگر آنر ملتا ہے عزت ملتی ہے تو وہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتی ہے فیملی رشتہ ناتہ یہ سب بعد میں آئے گا فیملی اور رشتے کی بنیاد پر کوئی آنر نہیں ملتا اگر ایمان اور عمل کمزور ہو جائے اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ منبتہ بہی عملہو لم یسرع بہی نسبہو اگر کسی کا عمل کمزور ہو جائے تو اس کے نسب کی بنیاد پر فیملی کی وجہ سے اس کو اللہ تعالی آگے نہیں بڑھائے گا اس کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر اس کو کامیابی یا ناکامی ہوگی اور اسی لیے کہا گیا اللہ تعالی کے نزدیک عزت اسی آدمی کو ملے گی جو زیادہ عمل والا ہے متقی اور پرہزگار ہے عمل میں اگر اچھا ہوگا تو خاندان بھی اچھا ہے عمل بھی اچھا ہے دونوں چیزیں فائدہ پہنچائیں گی لیکن اگر عمل کمزور ہو جائے تو پھر کوئی چیز اس کے لیے فائدہ نہیں پہنچا سکتی یہ حضرت ابراہیم کو بھی کھلیر کر دیا گیا اور اس کے بعد بھی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام ان سب کے لیے یہی اصول تھا توقل تو فرائض اور ضروریات میں سے کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو فتوکل علی اللہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے سبحانک اللہم وی حمدکہ نشہد و لا اللہ الا انتا استغفر و نتوبہ ایلک